اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اس رب کائنات کے لئے جو سارے جہن کا مالک ہیں جس کی ہم دو سنقل کا سورج طلوع ہوتا ہے میں آج کی اس نظم کے شروعات اللہ اقبال کی نظم سے شروع کرنا چاہتا ہوں خودی قصر اینیا لا الہ الا اللہ خودی حیطے کے فیسا لا الہ الا اللہ گرچ پتہ جماعت کیا اس تینوں میں گرچ پتہ جماعت کیا اس تینوں میں مجھے ہے خکم ازا لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل اگل اعلیٰ کا نہیں پابند یہ نغمہ فصل اگل اعلیٰ کا نہیں پابند بہار ہوں کے خزا لا الہ الا اللہ گرچ پتہ جماعت کیا اس تینوں میں گرچ پتہ جماعت کیا اس تینوں میں مجھے ہے خکم ازا لا الہ الا اللہ کیا ہے تُو نے مطائے گرور کا سودا کیا ہے تُو نے مطاعِ غرور کا سودا فرے بسود زیان لا الہ الا اللہ آئیے اب ہم ہماری جو نظم ہے پوئم ہے اس کی شروعات کرتے ہیں اس کا عنوان ہے اس کا ٹائٹل ہے اس نظم کا عنوان ہے You start dying slowly You start dying you start dying slowly کا مطلب ہوتا ہے die کا مطلب تو ہوتا ہے گوتا لگانا die کا مطلب مرنا ہوتا ہے you start dying slowly اس نظم کا اگر ہم مطلب دیکھیں تو دیرے دیرے جو ہے ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں نا امیدی کی طرف بڑھ رہے ہیں ایسا ہم اس کو مطلب نکال سکتے ہیں اب اس نظم کا ٹائٹل ہے اگر ہم نے دیکھے تو ہماری جو نا امیدی ہے ہماری جو نا کامیابی ہے پھر موت کی طرف جو ہمارا بڑھنا ہے وہ ہمارے لئے کہہے کہ نا امیدی کی شکل ہے اور نا امیدی جو ہے وہ اسلام قدر کفر بتائی گئی ہے یعنی ہماری جو دنیا جو قائم ہے ہمارا جو وجود ہے یہ امید پر ہی قائم ہے اگر ہم نے امید کو ہی چھوڑ دیے تو ہمارے لئے بہت جو دا مصیبت عرافت اور کفر کی طرف بڑھنا بھی ہمارے لئے ہو سکتا ہے تو اسٹارٹنگ پر پویم کا جو ٹائٹل سے ہمارے سمجھ میں آتا ہے کہ نظم کے اندر کیا بات ہو سکتی ہے تو نظم کا جو پہلا اسٹنزہ ہے اس نظم کے اندر ہمیں اس نظم کے اندر ہمیں پورے پانچ اسٹنزہ دیئے گئے ہیں تو ای حاول ملین affiliated تو کیونکت تو وں کو تو کو کیونکت کیونکت اگر تو start dying slowly if you do not travel if you do not travel if you do not read and if you do not listen اب اس میں اسٹن دائیں انہ تین وردہ travel read listen travel سفر کرنا read پڑھنا listen سننا کوئیٹ کہتا ہے کہ اگر تم سفر نہیں کرنا چاہتے ہو اگر تم سفر نہیں کرتے ہو simple present tense simple present tense کا negative sentence ہے if you do not travel travel کا مطلب ہے سفر کرنا ایک جگہ سے دوسرے جانا سادے سادے لفظوں میں ہم اس کی میننگ دیکھتے ہیں دوسرہ sentence ہے if you do not read simple present tense ہے اگر تم اس سے پہلے ایک نظر simple present tense میں دی if you do not read اگر تم نہیں پڑھتے ہو if you do not listen اگر تم نہیں سنتے ہو to the sound of life to the sound of life یعنی جو ہماری زندگی جو ہے اس کی جو فکر ہے زندگی sound of life کا مطلب ہوتا ہے ہماری جو زندگی کا جو وجود ہے ہماری زندگی میں آنے کا جو مقصد ہے ایسا میں سمجھتا ہوں sound of life اس کے بہت زیادہ میننگ ہم جتنا ڈیپ میں جائیں گے اس کے اتنے زیادہ میننگ کھلتے جائیں گے to the sound of life جو ہم ہمارا آنے کا مقصد ہے ہمارا کیونکہ اس سے پہلے کہ ہم lesson میں پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کہ جو ہم نے دو تین lesson جو پڑھے ہیں تو اس میں بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو aim ہے without aim کے ہم دنیا میں نہیں دنیا میں تو کیا نہیں جی سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر ہم دنیا میں جی رہے ہیں تو پھر ہماری زندگی جو بے مقصد ہے ہمارا زندگی کا ایک aim ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے ہم وہ پیدا بھی اسی لیے کیا ہے نا کہ ہم کس مقصد کیلئے دنیا کے اندر آئے ہیں تو sound of life ہمارے پاس میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے تو اللہ میں اقبال نے کہا تھا کہ قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوقت پر زوال آتا ہے ٹھیک ہے sound of life جو ہے ہم نے کھو چکے ہیں ہمارے آبا وہ اجداد نے sound of life کو قائم کر کے رکھا تھا ان کے مقصد زندگی کا کہ وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں ان کا وجود کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے تو اس کو قائم کر کے رکھے تو یہاں پر پوئیٹ کوئی کہتا ہے کہ اگر ہم سفر نہیں کرنا چاہتے ہیں سفر نہیں کرتے ہیں اگر ہم نہیں پڑتے ہیں اگر ہم نہیں سنتے کیا نہیں سنتے ہیں sound of life نہیں سنتے ہیں and if you do not appreciate yourself اور یہ بھی بہت زیادہ قیمتی بات ہے ہمارے لئے ہم نے ہمارے خود کی ستائش کرنا چاہیے ہم نے ہمارے خود کے اندر جھاک کے دیکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو talent جو دیا ہے ہم نے خود کو سمجھنا چاہیے کہ ہاں میرا بھی کچھ وجود ہے میری بھی اندر کچھ نہ کچھ ہے اگر ہم یہ تمام چیزیں نہیں کریں گے تو پوئیٹ کہتا ہے you start dying slowly تو پھر تم دیرے دیرے کیا ہو رہا ہے نا امیدی کی طرف جا رہے ہو دیرے دیرے تم تمہارا جو مستقبل ہے وہ تمہارا تباہی و بربادی کی طرف جا رہا ہے یا پھر تم دیرے دیرے اپنی قبر کی طرف جا رہے ہو موت کی طرف جا رہے ہو ابھی اس سٹندر کے اندر ہم دیکھیں تو اللہ اقبال کی بہتی حسین ایک چھوٹی سی نظم ہے کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائیں گے مشکل تیری آسان پڑھا کر پڑھنے کے لئے گر تجھے کچھ نہ ملے تو چہرے پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر لا رائب تیری روح کو تسکین ملے گی لا رائب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات پہ قرآن پڑھا کر آ جائیں گا اقبال تجھے جینے کا کرینا تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر اب اس اسٹنزہ سے جو میں نظم پڑھی ہے چھوٹی سی اگر ہمیں پڑھنا نہیں آتا تو ہم نے پڑھنا چاہیے بہت زیادہ ہمارے لئے ضرور ہے اگر نہیں پڑھنا آتا ہے تو ہم نے درد کی جو چہرے پہ درد کے عنوان پڑھا کر تو یہ ہمارے لئے بہت زیادہ ضرور ہے کہ ہمارا زندگی کا مقصد جو ہے یہی ہے اگر ہم بلکل ایک ہی جگہ بیٹھے رہیں گے تو بے شک ہماری زندگی بلکل لاحاصل ہو جائیں گے ہمیں کچھ بھی زندگی کے اندر نہیں ملے گا تو سیدھی سیدھی جو لائن دی گئی ہے ہم نے اگر ٹرائیویل نہیں کیا اگر ہم نے سفر نہیں کیا اگر ہم نے نہیں پڑھے اب پڑھنے کا مطلب کیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے ہمیں پڑھنے کا مطلب یہ کہ ہمیں پڑھنا آنا چاہیے ہمیں ٹرائیویل ٹرائیویل اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ ہم نے دنیا کا سفر کرنا چاہیے تھا کہ ہم نے جو جو چیزیں بنائیں اس کو تم دیکھو ہمیں پڑھنا چاہیے ہم نے ٹرائیویل کرنا چاہیے دوسرا چیز کیا ہم نے سننا چاہیے دوسروں کے درد دکھ ہم نے سننا چاہیے اگر آپ یہ نہیں سنیں گے تو ہماری زندگی بھی لا خاصل ہو جائیں گے اور چوتھی جو بات بتائے گی یہ اپریشیئٹ ہے ہم نے ہماری کیا کرنا چاہیے اپریشیئٹ کرنا چاہیے خود کی تعریف کرنا چاہیے بہت زیادہ ضروری ہے اپریشیئٹ ہم نے خود کی ستائش کرنا چاہیے ہمارا بھی ایک وجود ہے اللہ تعالی نے انسان کو بڑا انمول رتن بنایا ہے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور یہ رتن ایسا بے مقصد نہیں بنایا جائے اس کا بھی ایک مقصد ہے اس کا بھی وجود ہے ہم نے خود کی تعریف کرنا چاہیے نہیں میرا بھی ایک وجود ہے اور یہ کب کر رہی ہیں یہ جو اوپری جو بات ہے اگر ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو یہ تب ہم کرنا شروع کر دیں نیسٹ اسٹنزہ ہم دیکھتے ہیں سیلف اسٹیم کا مطلب ہوتا ہے ہماری خودی جہاں ہم کو دی ہے یہ اگر خودی ہمارے اندر نہیں اگر ہماری خودی کو مار دیں کر خودی کو بلند اتنا کی تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری ذہا کیا ہے اور اگر ہم اسی کو نہیں پیچھانیں گے سیلف اسٹیم کو نہیں پیچھائیں گے اگر ہم اس کو وہیں پر دبا کے رکھ دیں گے اگر ہم وہیں اس کو قتل کر دیں گے تو پھر اور اگر ہم نے دوسروں کو بھی اپنی مدد کیلئے نہیں بولا اگر ہم دوسروں کو مدد نہیں کرتے چلو ٹھیک ہے دوسرے اگر ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں اگر ہم ان کو پرمیشن نہیں دیں گے اپنی مدد کرنے کی تو رائٹر کہتا ہے اگر ہم ان کو مدد کرنے کی پرمیشن بھی نہیں دیں گے تو سمجھ لیں پھر ہم موت کے طرف دیرے دیرے بڑھ رہے ہیں تیسرا اسٹینزہ ہے اگر ہمارے اندر بری عادتیں بھری بھی بہت زیادہ اور ہم اس کے سلے ہو گئے ہیں ہم اس کے غلام بن چکے ہیں ہم نے وہ عادتوں کو چھوڑنے کیلئے تیار ہی نہیں ہے سلے ہو چکے سلے ہو کا مطلب ہے غلام بن جانا سلے ہو ہماری جو حیبیٹس ہیں ہماری جو بری بری عادتیں ہیں اور ہم ان کے بند چکے ہیں اگر گلام بن جانا آدھی ہو جانا کسی بھی چیز کی گولام بن جان overt کسی بھی چیز کے آدھی ہو جانا آج ہم بہت ساری چیزوں کے آدھی ہو چکے بہت ساری لوگ جو ہے وہ بہت زیادا شوقن ہو چکے جو آج کر جو نشہ کی پوڑیاں آتی ہیں وہ خانے کے آدھی ہو چکے موبائل کے آدھی ہو چکے کمپیوٹر کے آدھی ہو چکے سوشل میڈیا کے آدھی ہو چکے تو یہ بہت ساری بلی عادت ہے ہم میں جو بڑھ چکی ہے if you become a slave of your habits walking everyday on the same path walking everyday on the same path اور اسی راستے پر چل رہے ہیں same path ملکل وہی راستہ اپنائے ہوئے ہیں روزانہ وہی کام کر رہے ہیں روزانہ daily routine کا ہمارا وہی بن چکا ہے if you do not change your routine اور ہم routine کو بدلنا ہی نہیں چاہتے ہیں تو پھر ہماری زندگی سکسس کا ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام routine ہمارا بدل کے رکھ دیا جو ہمارے ابا واجدال جو پہلے کے جو لوگ سے اسلام لانے سے پہلے ہیں ان کا پوری routine بدل لیا ان کی حیات زندگی بدل گئی ان کی حیات زندگی بدل گئی انہوں نے اپنے زندگی ایک مقصد بنا لیا اور پوری دنیا کے اندر انہوں نے پورے اسلام کو پورا پھیلا کے رکھ دیا اگر ہم routine کو نہیں بدلیں گے if you do not wear different colors different colors different color اگر ہم نے رنگ برنگی color نہیں پینے یہ different color کے تعلق سے تو مجھے علمہ اقبال کا ایک شئر یاد آتا ہے پڑھ سبق پھر شجاعات کا پڑھ سبق پھر صداقت کا عدالت کا شجاعات کا لیا جانا ہے تستقام دنیا کی امامت کا یہ جو different color ہے حضرت ابو بکر صدی حضرت عمر فاروق حضرت عثمان گنی حضرت علی شریف خدر رجل ان کے جو ان کے جو خوبیاں تھی یہ جو different color ہے ہماری زندگی کے اگر ہم نے اس کو نہیں اپنا ہے اس کو نہیں پینے تو پھر کیا ہوں گا you do not stick to those who don't know اور ہم نے اجنبیوں سے بات کرنے کا مطلب یہ ہے ہم نے ان کی مدد کرنا چاہئے راستے پر اگر ہم جا رہے ہیں اگر کوئی بے سہارا ہے ہم نے اس کی مدد کر دینا چاہئے اگر ہم اس کی مدد نہیں کریں گے تو پھر ہماری زندگی کیسے کامیاز کھومی اب ہم بہت سارے لوگو کہتے ہیں ہمیں دعا میں یاد رکھنا اگر کوئی ہمارے لئے دعا بھی کرے تو دعا کیسے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے تو دل سے ہم دعا نکلنا چاہیے تو دل سے دعا کم نکلیں اگر ہم بے سہارا کسی بے سہارا کی اگر ہم مدد کر دیں گے اگر کوئی مجبور ہے کوئی پریشان ہے اس کے ہم مدد کر دیں گے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم راستے سے جا رہا ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کیا ایک جو بلا کسان تھا اس کا ایک بیٹا تھا جوان اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد میں وہ اسے ایک روٹ کے اوپر لے کے بیٹھا ہے اس کے بیٹے کو دوہ خانہ لے جانے کے لیے ہسپیٹل لے جانے کے لیے کوئی اس کی مدد کیلئے آگے نہیں بڑھتا ہے بڑی مسئبت ہو بڑی دکت ہو پریشانی ہو کے بعد میں وہ کسی ہوئے کرے گا ایک آٹو والے کو پکڑتا ہے اور وہ آٹو والا اس کو ہسپیٹل تک لے کر آتا ہے اب آٹو والا ہسپیٹل تک لے کر آتا ہے ہسپیٹل میں اس کو ایڈمیٹ کرنا ہے اس کو بھرتی کرنا ہے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے اسی حصہ میں ایک شخص آتا ہے جو جوان ہوتا ہے اور جو بہت ہی سوڈ بوٹ کے اندر ہوتا ہے اس کو اس کے پتر اصلا آ جاتا ہے اور پھر وہ اس کو اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد میں وہ اپنے کپڑوں کے منتے پر وہاں نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کا جو بیٹا ہے اس کا جو بیٹا ہے پورے کھون کے اندر لگپت ہے بہت ہی زیادہ کھون کے اوپر لگپت ہوتا ہے اور جو بڑا آدمی ہے وہ بہت زیادہ مجبور ہے پریشان اس کی بھی کپڑے پھٹے ہوئے اس کے آقوں بہت زیادہ آسو ہے پریشان ہے اس کی کوئی مدد کا نگلی تیار نہیں ہے ایسی حالات میں ایک شخص اس کو لاتا ہے اور دوہ خانے میں ہسپیٹل میں اس کو بھرتی کر دیتا ہے اور بھرتی کرنے کے بعد میں اس کو بھی جو دوہ جو ڈاکٹر جو پریسکرائب کر کے دیتا ہے لکھ کے دیتا ہے وہ دوائی بھی اس کو لا کے دیتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں وہ اس کو پھل پھروٹا جو ضروریاتی جو چیزیں وہ بھی لا کر دیتا ہے اور پھر جاتے جاتے اس سے کہتا ہے کہ اگر آپ کو کچھ مدد کی ضرورت ہو تو آپ مجھے ضرور بتائیے تو ایسے وقت میں جو ضعیف انسان ہے اس کے دل پر جو بیٹتی ہے تو اس وقت جو دوہ نکلتی ہے تو ایسی دوہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے تو اس لئے اللہ محبوال نے کہا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے تو اگر ہم نے اسے کام کیے راستے سے چلتے ہیں تو اجنبیوں سے جو کہا گیا ہے کہ اجنبیوں سے ہم نے بات کرنا چاہیے اجنبی سے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کی مدد کر دینا چاہیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے یا پھر کوئی ہے ہمارے اگر در کے اوپر ہمارے اگر ڈگر کے اوپر اگر ہمارے کوئیوں کے اوپر کوئی پیاس آتا ہے تو ہم انہیں اس کی ذات نہیں پوچھنا چاہیے اسے پانی پلا دینا چاہیے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی اپنے سلوئے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام جب تک کھانا نہیں کھاتی تھے تک تک کہ وہ کسی گریب کو کسی مجبور کو یا کسی کو کھانا نہیں کھلا دیتی ان کے دستر خان کے پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی بیٹھا ہی کرتا تھا اس لئے ماجید دیوبندی نے کہا کہ اللہ ہم میرے رسک کی برکت نہ چلی جائے دو روز سے گھر میں میرے مہمان نہیں ہیں تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنتی ایک مرتبہ آپ نے کہہ کی ہے ایک شخص کو بلائے اسے کھانا کھلائے اور کھانا کھانے کے لئے میں تمہارے دیس کھانے کے لئے میں ان کے ساتھ نے نہ فرمانی نہیں کر سکتا ہوں تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کہتا ہے میں تو تمہیں انہی کے نام پر میں تو تمہیں اللہ کے نام پر کھلا رہا ہوں اگر تم میرے اللہ کا نام نہیں لیں گے تو تم کھانا نہیں کھا سکتے تو دستر خان پر سے اٹھا دیتے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام اسے اور پلوچ چلا جاتا ہے جب جانے کے بعد میں بہت دور پہنچ جاتا ہے حضرت جبری علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابراہیم تم نے میرے بندے کو ناراض کر دیا اسے تم نے کھانا نہیں کھلائے تو حالانکہ میں تو اسے جب سے پیدا ہوا ہوں اسے نہیں کہیں کہ ہزاروں کافروں کو کھانا کھلا رہا تم نے اسے کیوں لوٹا دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے دورتے ہو جاتے اسے لے کر آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اے ابراہیم تم کیسے آگئے تو وہ کہتا ہے کہ چلو آپ کھانا 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 بی تو تم نہیں کہہوا رہے دیں تو وہ کہتا ہے جس نے جس کے لئے میں کھانا کھلا رہا ہوں کھلا رہا تھا جس کے نام پر کھانا کھلا ہا ہوتا اسovی کا حکمہ ہے کہ میں تمہیں کھانا کھلا دوں تو اساا میں سوچتا ہوں کہ آپ کو کہا گیا ہے کہ اسٹرنج جو لوگ ہے ان سے بات کرنا چاہیے بات کرنا چاہیے ان کی مدد کر دینا چاہیے اگر ہم مدد کر دیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی دنیا اور آخرت دونوں صبر جائیں گی تو ڈیفرنٹ کلر کے تعلق سے جو میں نے ایکسپلین کیا ہے ایسا میں سوچتا ہوں دوسرے انسان کے ہاں سوچتا ہے وہ ان کا ایک الگ بھی ہے تو ہم نے we do not speak ہم بات بھی نہیں کرتے کس سے بات نہیں کرتے تو دوست who we don't know جنہیں ہم نہیں جانتے ہیں تو ہم بات نہیں کرتے ہم نے ان کے اگر کوئی مجبور ہے کوئی فریشان ہے کوئی لاغیر ہے کوئی بے سار ہے ہم نے ان کی مدد کر دینا چاہیے تو انشاءاللہ our life will be success ہماری زندگی کامیابی اور کامیابی طرح بڑھنا شروع ہے اور ایسے وقت تو جو خوشی ہوتی ہیں اس کا کوئی مول نہیں ہوتا اس کا کوئی ہم بیان بھی نہیں کر سکتے اس کی کیسی ہم کو اللہ تعالی خوشی عطا فرماتا ہے next stanza ہے if you avoid to feel patience اب یہ patience جو ہمارے جذبات ہے اللہ نے جو ہم کو عطا کی ہے جذبات اگر ہم ہمارے جذبات کو ہی feel نہیں کر رہی ہیں جو جذبات ہم کو دیئے گئے ہیں and their turbulent emotions turbulent کا مطلب ہوتا ہے ایسے emotion جس کے انتر بہت دیدہ شوری شو اب اس سے پہلے اس کے لئے ہم نے پڑھے تو word آیا تھا اس سے پہلے کے لئے ہم نے پڑھے تھے unstuddy کر کے دیا ہے اس کا مطلب unstuddy unstuddy ہم نے پڑھے تھے encounter of a special kind unstuddy hand نیسے ہم جو تھر 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 ہاتے trembling hand ہاتے ہیں unstuddy hand یہاں پر شورش کیلئے استعمال کیلئے استراب ہماری زندگی کے اندر کیا آنا چاہیے استراب ہونا چاہیے ہماری زندگی اگر استراب نہیں ہوا تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے تو and their turbulent emotions ہمارے جذبات اس کے اندر استراب ہونا چاہیے اس کے اندر بے چینی صریح ہنا چاہیے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو تب ہی ہماری زندگی کامیاب ہوگی اگر ہم یہ نہیں کریں گے اگر ہم نے اس کو avoid کر دی ہمارے passion جو ہے ہمارا جو جذبہ ہے ہمارا جو شوق ہے ہمارا جو جنون ہے زندگی کا اگر ہم نے اس کو ایک طرح اٹھا کر رکھ دیا تو ہماری زندگی بے حس ہو جائیں گے motionless ہو جائیں گے lifeless ہو جائیں گے جس سے ہماری آنکھیں چمکتی ہیں شائن ہوتی سپارکل اب آنکھوں کا چمک نہ کہیں یہ زندگی کی خوشی ہے جس سے میں نے ابھی آپ کو سنایا ہوں کہ جب انسان کو خوشی ہوتی ہے تو کچھ کچھ آنسو کسی ہوتے ہیں تھنڈے ہوتے ہیں کچھ آنسو ہمارے گرم ہوتے ہیں تو جب تھنڈے آنسو جو ہوتے ہیں ہمارے خوشی کے آنسو اللہ تعالیٰ ہمارے کو عطا کر رہا ہے وہ کب عطا ہوتے ہیں ہمارے کو اگر ہم نے کسی بے سارا کی مدد کر دی ہے ہم مدد کرنے کے لئے ہمارے پاس پیسے ہونا ضرور یہ ضرور نہیں ہے ہم کسی بھی طرح سے کسی بھی ہم مدد کر سکتے ہیں تو اس وقت تو جو خوشی اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرتے ہیں اس خوشی کا کوئی مول نہیں ہے وہ ہم پیسے سے نہیں کھرید سکتے ہیں کسی سے ہاں کسی سے ہم مدد کرنے سے وہ ہم کو حاصل ہوتی ہے تو وہ جو چمک ہماری آنکھوں میں آتی ہے وہ ہم کو ہر کسی سے نہیں مل سکتی ہے صرف مدد کرنے کے بعد میں بے سارا کو سارا دینے کے لئے اسٹرینج پرسندے جو بات کرنے کے لئے یہ بات کہی ہے اوپر کہا گیا کہ ہمارا جو ڈیفرنٹ کلر ہے ہماری زندگی کی ڈیفرنٹ کلر ہمارا جو کیریکٹر ہے وہ ہم نے اچھے در پیش کرنا چاہیے تو یہ ہماری زندگی جو ہے وہ کگھار پر دوست جیسے ہماری آکھیں جیسا اللہم اقبال کا ایک شہر میں نے آپ کو پرسنائے ہوں کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائیں گے مشکل تیری آسان پڑھا کر پڑھنے کے لئے گر تجھے کچھ نہ ملے تو پڑھنے کے لئے گر تجھے کچھ نہ ملے تو چہرے پر لکھے درد کے انوان پڑھا کر تو چہرے پر لکھے درد کے انوان پڑھا کر اگر ہم کسی کا پریشانی اور مجبوری کو سمجھ گیا ہے اس کو اگر ہم نے مدد کر دیا تو پھر یہ جو گلسٹنس ہے جو آئیز گلسٹن ہے یہ خوشی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائیں گا اور اگر ہم نے یہ جو اوپر جو باتیں بتائی گئی ہیں اگر ہم نے یہ تمام چیزیں نہیں کی تو سمجھ لیو پھر ہمارا زندگی میں رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے ہم دیرے دیرے کدھا جا رہے ہیں موت کے طرف جا رہے ہیں دیرے دیرے بربادی آفت اور مصیبت کی طرف جا رہے ہیں تیری چرچے بھی نہیں ہوں گے آسمانوں میں جیسا اللہم اقبال کے شیر کہا تھا کہ نہ سمجھوں گے نہ سملھوں گے تو مٹ جاؤں گے ہند کے مسلمانوں تمہاری داستہ بھی نہ ہوں گی داستانوں میں تو اس طرح ہم تباہی اور بربادی کے طرف جا رہے ہیں نیسٹ اینڈ لاسٹ اسٹینزہ دیکھتے ہیں اگر اپنی زندگی کو نہیں بدلنا چاہتے ہو ویسے کہ ویسے ہی ہو اللہم اقبال کا ایک اور بھی شیر ہے نا کہ خدا نے اس کو ہم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خود خود کے حالت بدلنے کا اسا اللہم اقبال کا ایک شیر ہے تو ہم اگر چینج نہیں کرنا چاہتے ہیں وین یو آر ناٹ سٹیسپائٹ ویتھوار جاپ اور ہم ہمارے کام سے خوش ہونا چاہئے ویتھوار جاپ جو بھی ہم کو اللہ نے دیا ہے اس میں ہی ہم نے خوش ہونا چاہئے تو ہی ہماری زندگی کامیاب ہے کہا گیا ہے نا کہ ہمیں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہئے کہ وہ کتنا پریشان ہے اللہ نے ہم کو جو بھی عطا کیے اس کو ہم نے شکر عطا کرنا چاہئے تو ہماری زندگی کامیابی اور کامران کی طرف چلتی چلے جائیں گے اگر ہم اپنی زندگی نہیں تبدیل کرتے ہیں وین یو آر ناٹ سٹیسپائٹ ویتھوار جاپ سٹیسپائٹ اتمنان ہونا ایف یو آر ناٹ سٹیسپائٹ سیمپل پریزینٹس کا پیسیو آئیز ہے سبجیٹ پلاس وردو کا فس فارم پلاس اوبجیک اور پیسیو آئیز سے پہلے میں آپ کو بتا چکے سبجیٹ پلاس وردو کا فس فارم ایس ابلی ایس پلاس اوبجیک سیمپل پریزینٹس ہے ایکٹیو آئیز ہے اس کا اگر ہم پیسیو آئیز جو بناتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے یہ اوبجیٹ کو ہنہاں پر جیسا ایز ایم اور آر کے بعد اگر تھرڈ فارم آ جائے تو پھر وہ کے بن جاتا ہے پیسیو آئیز بن جاتا ہے تو یہ جو سنٹس ہے یہ بھی ایک پیسیو آئیز کے اندر سنٹس کیا ہے اگر تم تمہیں اتمنان نہیں ملتا ہے تمہاری نوکلی سے جو تم کام کر رہے ہو جو تم دیا گیا ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو انڈوڈ کیا ہے جو کچھ تم کو عطا کیا ہے جو کچھ تم کو ڈیڈیکٹٹ کیا گیا ہے دیا گیا ہے اگر ہم اس سے مطمئن ہی نہیں ہیں تو پھر اور with your law یہ بھی بہت بڑی بات ہے with your law اب یہ law کا مطلب ہے جو ہماری شریک کے حیات ہے یا پھر جو جس کے ساتھ میں اپنے زندگی گزار رہے ہیں ہمارے والد ہیں ہیں ہمارے بھائی بہن ہیں یا پھر ہماری شریک کے حیات ہیں اگر ہم اس سے سٹیسپائٹ نہیں ہیں ہماری جوپ سے سٹیسپائٹ نہیں ہیں تو پھر ہماری زندگی تو بے شک تبائی اور بلپادی ڈیپریشن کا شکار ہو جائیں گے ہم مسئبت اور پریشانی اور آج کی دنیا بلکل اسی کے پر چل رہی ہے بہت زیادہ لوگ اسی کے پر چل رہے ہیں تو کس نے بھی پوچھا بھائی کیا حال ہے تو وہ بتاتا ہے کہ بھائی میری نوکلی میرا جو کام ہے برابر نہیں چل پا رہا ہے میں مسئبت میں ہوں پریشانی میں ہوں تو لائپ پارٹنر کے ساتھ میں بھی ایسے ہی ہمارے ساتھ ہیں جو ہو رہے آج کی دنیا تو اس سے ہم بہت زیادہ مسئبت اور پریشانی کی طرف جا رہے ہیں سٹارٹنگ سلولی ڈائے کی طرف بڑھ رہے ہیں مسئبت پریشانی موت کی طرف ہم جا رہے ہیں اور ہم رسک لینے کے لئے تیار نہیں ہے جو ہمارے پاس میں جو رکھا ہوا ہے سیپ رکھا ہوا ہے جو گئر لیکن ہم نے بنا چکے ہیں جس کو ہم نے اپنی زندگی کو رسک لینا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مسئبتیں اور پریشانی کی طرف ہم نے چیلنجنگ کا دور ہے چیلنج کو قبول کرنا چاہیے ہم نے جب تک کہ ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کریں تو ہم نہیں جی سکیں گے وہ ہمارے پاس میں ہونا چاہیے اور مسئبت کو مقابلہ کرنے سے انسان آگے بڑھتا ہے ہمیشہ کامیاغی نیشوں میں ہیں ان کے قدم جو خوصلہ رکھتے ہیں گر کے سنبھل جانے کا تو پہلے تو ہم کو مسئبت اور پریشانی اٹھانے ہی پڑے گا تو وہ اس کے بغیر ہماری زندگی کہاں کامیاغ ہوں گے اللہم اقبال کا ایک بہت ہی حسنی شہر ہے کہ ملہ جو دانا کھاک میں تو گلزار ہوا بعد حیات ہوئی پہلے انتقال ہوا تو پہلے ہم کو مسئبت میں جانا پڑے منمٹی میں دھبنا پڑے گا تب ہی ہماری زندگی کامیاغی اور کامرانی طرف بڑھتی چلی جائیں گی if you do not go after a dream go after جو کوئی یہ فریز ہے go after کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پیچھے جانا follow کرنا go after کرنا go after جستجو کرنا perceive کرنا go after تلاش کرنا فریز ہے go after کرنا مطلب کسی کی پیچھے تیشہ کرنا کسی ہے if you do not go after a dream اس سے پہلے ہم نے دیکھے تھے dream کا بہت اچھا lesson ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کا تو ہمارا جو dream ہمارا جو goal ہے تو اگر ہم اس کو نہیں بی سمارٹ کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں تو اگر جو ہمارا بی سمارٹ ہمارا جو goal ہے اگر ہم اس کے پیچھے نہیں جائیں گے اس کو اپنے مقصد یا حیات نہیں بنائیں گے تو پھر ہماری زندگی تو بے شک مصیبتوں سے بھرنے والی ہیں if you do not allow yourself allow yourself اپنے آپ کو اجازت دیجئے کچھ کرنے کی کچھ بڑھنے کی تو بائی سب پھر ہوں گا ہی نہیں if you do not allow allow کا مطلب ہے اجازت دینا you are said quote at least once in your life کم سے ہم ایک بار بھی تو اپنے زندگی میں ہم نے permission دینا چاہیے کچھ نہ کچھ کرنے کی ہم نے ٹھان دینا چاہیے اگر یہ نہیں کریں گے تو to run away from sensible advice کوئی اگر ہم کو advice کرتا ہے کوئی اگر ہم نصیت کرتا ہے اور اگر ہم اس سے run away ہو جائیں گے یہ بھی phrase ایسا ہے دور بھاگنا run away ہونا بھاگ جانا دور بھاگ جانا اگر ہم sensible سیبل کو اگر ہم کو اچھی نصیت بھی کرنا چاہتا ہے اور اگر ہم اس advice کو اس نصیتے بھی advice کو اگر ہم قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہماری زندگی بے شک مسئبت ہو اور پریشانیوں کی تا گھار کے اوپر جانے لگ جائیں گے تو یہ اس طرح چھوٹی سی نظم تھی امید کرتا ہوں کہ آپ کے سمجھنے آ چکے ہوں گے اگر اس میں اگر آپ کو کچھ لگتا ہے بہت سادی سیمپل سی پویم ہے زیادہ کچھ ہارڈ نہیں ہے سیمپل سادے ورڈس اس کے اندر استعمال کوئی ڈیفکل ورڈ نہیں ہے اب ورڈ کا ٹرانسلیشن اگر ہم نے کرے تو بہت زیادہ آسانہ کوئی بچہ اس کو آسانی سے پڑھ کر سمجھ سکتا ہے پوری پویم جو ہے سیمپل پریزنٹرز میں لکھی ہوئے ڈیفکل ورڈ بھی اس کے اندر زیادہ یوز نہیں کی گیا بہت زیادہ آسان پویم ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ نظر سمجھ میں آج شکریہ ہوں گی